اس محول میں کسی نے بھی اوپنی ایمان ظاہر نہیں کیا اسٹیبلش اسٹری بھی آپ کو بتائی ہے کہ حضرت عمر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایمان لائی ہیں سنی شیعہ متفق ہیں اب اسٹری میں کیا لکھا ہے نا اسٹری میں میں اور بھی چیزیں آپ کو بتاؤں نا اسٹری چھر وہ میری ذمہ لگائی نا میں آپ کوئی چیزیں لکال کے دیتے ہیں وہ بھی جو دعا آپ دیکھیں شیعہ اصنائی اشری جو آپ وہ دعا کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ اسلام کو عزت دے اور ایک عمر کے ذریعے وہ ایک باطل حدیث ہے ایک جوٹی حدیث ہے آپ کے خود علماء نے دیکھاؤں ہو آپ کے اپنے علماء نے اس حدیث کی تذہیر کی سر وہ یہ ایک شخص دیکھ عزیزو ایک شخص مشرک ہے بدھ پرست ہے شراب پیتا ہے کسی محرمات کا خیال نہیں کرتا ایک طرف وہ ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نصب میں سب سے عالی اللہ کے قرب میں یہ مقابلہ کیوں کروا رہے ہیں اس کا تو مقابلہ نبی کیسے مقابلے کی تھوڑی بات کر رہے ہیں آپ بات سنیں نا اب یہ بات پتا چل جاگا کیوں مقابلہ کر رہے ہیں یہ موضوع سے ڈیفرنٹ جا رہے ہیں ایک منٹ تحمل کریں تحمل کریں سب سے کاملے پتا چل جاگا ایک طرف ایک شخص ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے نجس کاتا ہے بتوں کی عبادت کرتا ہے تقوی ایمان علم کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے سب سے افضل سب سے اعلی رسول سب سے بلند مرتبہ تاریخ خلقت میں ان جیسے اللہ تعالی نے خلق ہی نہیں کیا موجزات کرامات اللہ کی جانب سے جبریل صبح شام نازل ہوتا ہے ملائکہ آتے ہیں ایک طرف وہ ہے پھر اللہ یہ کرے کہ اللہ اسلام کو عزت دے اس مشرک وہ کوئی مشرک بھی اللہ کا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں پھر اگر وہ اتنا بہادر تھا اتنا بہادر تھا تو کفار کی اجازت سے اگر اتنا ہی بہادر ہے تو کفار کی پناہ میں رہ کر اسلام کیوں خبول کرتا ہے پھر وہ گھر میں ڈرہ ہوا کیوں ہے اگر اتنا وہ بہادر ہے گھر میں ڈر کے چپا ہوا ہے کافر آتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا میں آپ کو نہیں چڑھتے ٹھیک ہے نا کافر ان کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہو بلکل بھئی نص ہے کہ تو مسلمان ہو جا تو کوئی نہیں چڑھے گا اس کو پناہ دیئے کافر نے کافر کے پناہ میں آ کر اسلام قبول کی پھر اس کے علاوہ اتنا عزت ہے کہتے ہیں وہ اس کی بہادری کہ کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے کوئی اس کا اثر نہیں ملتا کیونکہ کسی کا نہیں معلوم بھئی تاریخ میں بہت ساروں کا معلوم ہے کہ جن لوگوں نے تلوار اٹھائی ہیں جن لوگوں نے تلوار اٹھائی ہیں 98% نہیں ہے 98% نہیں ہے کس نے کس کا بتایا ہے مجھے دکھائیں مجھے دکھائیں کس نے کہا ہے کس کا قول ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات ہے نا آپ کوئی اطورتی ہیں آپ مغازی میں کوئی معلوم ہے میں تو ریفرنس مانگ رہا ہوں آپ مجھے سات سو صاحبہ کے نام بتا دے جو جنگ اوت میں شریک تھے انہوں نے کس کس کو قتل کیا ہے مجھے ڈیٹیل دیت مغازی میں کوئی معلوم ہے مغازی میں کوئی تعلیم کی مغازی میں کس نے کس کو قتل کیا ہے بتائیں بتائیں کس نے کس کو قتل کیا ہے بہت سارے ہیں آپ دکھائیں کہ کس نے کہا 98% مجھول ہے 98% مجھول ہے میں تو ہے ہی نہیں میں دیکھ کر ہی تو بتا رہا ہوں بہت ساروں کے مجھول ہے 313 صاحب تھے نا جنگ بدر میں جنگ بدر میں 313 تھے نا سر 313 صاحب تھے نا آپ مجھے 313 چھوڑیں پچاس بندوں کا نام بتا دیں اور بتا دیں کہ ان پچاس بندوں نے فلاں فلاں بندے کو قتل کیا تھا اسٹیبلش سٹیم اسے دکھا دیں پچاس بندے چھوڑ دیں باقی بعد دکھائیں دیکھیں دیکھیں اگر آپ خود اعتراف کریں کہ ابوباک اور عمر کے ان کے بہادری کے کوئی واقعات نہیں ملتے اگر ہوتے تو نقل ہوتا ہے میں نے کبھی یہ اعتراف کی ہے میں نے نہیں 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 میں نے یہ بات نہیں کیا سر میں بتا رہا ہوں کہ ان کا فرار ثابت ہیں ان کا جہاد ثابت نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے جہاد انہوں نے کی ہے جان و معال سے جہاد ثابت نہیں مومنین کا کہہ رہا ہے مو اہل ایمان بشرت ایمان روز سابط کرو سابط کرو بسم اللہ پھر یہاں تو آپ کہے نا یہ ایمانوالے نہیں تھے بھئی منام نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے ثابت کرو تو یہ پہلہ ہی بتا دیتے سر قرآن کی آیتیں دیکھ کر آپ نے انکار کیا تو میں نہیں بتا لیتی میں میشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے آپ نے تو ہی نہیں پوچھا میں نے بولا تھا کہ ایمان والے تھے میں نے بولا تھا ایمان لائے تھے مجھے آپ کا پرپس نہیں آپ نے بولا وہ اسلام لائے تھے تو میں نے تو یہی سمجھا میرا انصر آپ نے صحیح دی ہے اب آپ کو جب قرآن کی آیات نظر آئی ہیں تو آپ جو ہے وہ پڑھا کھا گئے ہیں دوسری طرف تو وہ تو آپ کی مرضی ہے قرآن کی آیات آپ کے خلاف ہیں دیکھیں یہ آیت آپ اسے استدلال کر رہے ہیں میں نے کہا ایک آیت میں تھا ایک منہ میری بات سننے نہیں آپ کی بات مان بھی لیں میری بات نہ نہ مانیں جو لوگ ایمان لائے جن اور ہجرت کی اور جہاد کی قرآن ہی نہیں کہا رہا کہ جو لوگ اجازت دیں جملہ ختم ہونے دیں جملہ ختم ہونے دیں جملہ ختم ہونے دیں پھر کہے دیں اردت سے سچی طرح سننے تھا کہ سمجھ جائے میری بات جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی قرآن یہ نہیں کہا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی انہوں نے جہاد کی یہ تو نہیں کہا رہا وہ آپ بنانا ہے یہ میں نے کہا رہا ہے قرآن آپ کی بات یہی ہے قرآن فرما رہا ہے جلگوں نے ایمان کی اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کی اور انہوں نے جہاد کی اور آپ خود فرما رہے ہیں آپ خود فرما رہے کہ ان کے جہاد ثابت نہیں ہے تو ختم بات اگر جہاد ثابت اگر دکھائیں ایک بہنے میری بات سنے یہ جو تین کٹیگریز آپ نے بیش کی ہیں ایمان، ہجرت اور جہاد اب ان تین کٹیگریز میں سے کون سی کٹیگریز میں ان کو نکالتے ہیں یہ بتا دیں تینوں میں سے نکالتے ہیں تینوں میں سے ہجرت بھی دنیا کے لیے تھی ہے ہجرت بھی دنیا کے لیے دیکھیں ابھی پہلے آپ نے کہا انہوں نے ہجرت کی ہجرت کیا دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ہجرت دنیا کے لیے ہے اس کا عجر دنیا میں ملے گا ٹھیک ہے نا اس کا ہجرت ہجرت اللہ کی طرف رسول کی طرف نہیں ہجرت دنیا کی طرف یہاں پہ جو بات ہو رہے ہیں تو یہ انہوں نے ہجرت اللہ کے لیے نہیں کی مکہ سے جو مدینہ کے ہیں یہ مال کے لیے گئے ہیں دنیا کے لیے گئے ہیں اس وقت کون سا نبی کے پاس ساتھ ہونے کے بڑے مال تھے یا مدینہ میں جو بڑی حکومتیں تھیں ان کے پاس جو ان کے ساتھ لالچ میں چلے گئے کیسی وقت یہ اسٹیبلش رسوی کے خلاف جا رہے ہیں آپ جائیں میں کیا تمہیں جائیں لیکن پہلے آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں پھر میں اس پر بات کرتا ہوں یہ آپ کو بھی بتا ہے یہ آپ کو بھی بتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اسٹیبلش رسوی کے خلاف بلکل آپ مجھے بات کرنے آپ اپنا موقف رکھیں ابو بکر اور عمر کو آپ ثابت کریں کہ ان کو مکہ میں عذیت ہوتی تھی اور وہ عذیت کی وجہ سے عذرت کیا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی ان کو عذیت جب وہ کفار کے پناہ میں تھے ابو بکر بھی کفار کے پناہ میں تھے عمر بھی کفار کے پناہ میں تھے کفار سے ان کی کوئی چڑھی نہیں تھی کفار سے ان کی کوئی نجمنی نہیں تھی میں بتا رہا ہوں نا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے جیسے آپ کسی علاقے میں پیدائش ہو رہی ہو ایک منٹ سن لیں میری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چڑھتی جب وہ آئے ابو جہل ابو حضرت طالب کے گھر آئے تھے تو انہوں نے آکے نبی کو قدام سے پکڑنے لیا اس لیے کہ وہ انہی کے خاندانوں کے لوگ تھے وہ اس وقت جو محول تھا وہ یہ بڑے یعنی سمجھ لیں کہ حضرت عمر اس وقت مکہ میں میں لفظ استعمال کروں اس وقت جب وہ ایمان تھے گھنڈا میں شکلتے ہیں گھنڈا میں شکلتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ حقیقت ہے یہ میں بتاتا ہوں نا سر سن لیں میری بات اس وقت حضرت عمر صدیق جو بزنس کرتے تھے وہ شریف انسان جانے جاتے تھے تو اقدام سے ان کفار نے تیرہ سال نبی مکہ میں رہے ہیں تو کفار نے اقدام سے نہیں ان کو نکالا ہے یعنی اقدام سے ان پر دعویٰ نہیں بول دیا تیرہ سال قرآن نازل ہوتا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی مکہ کے معززین میں شامل ہوتے تھے وہ محول کے بغیر آپ جو ہے بات کر رہے ہیں کہ جی حضرت عمر جو ہے وہ اچھا اگر کافروں کو چین سے چل نہیں تھی تو پکل کے مار دیتے اسلام تو وہ لے آئے تھے نبی پاس ان کے ساتھ عجرت چلے گئے ہیں عجرت کر کے چلے گئے ہیں کیوں چلے گئے ہیں نبی پاس ان کے ساتھ کیا تھا اس وقت تنگی کا دور تھا سب کچھ تھا پہلال آپ اس کی تیاری کر لیں سبجیکٹ کی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں میں مطمئن نہیں آپ کے بات سے آپ ساکت ہو جائیں تمہیں آپ اگلا موضوع پر آتے کوئی بات نہیں سر آپ اگلا موضوع پر آتے کوئی بات نہیں میں مطمئن نہیں ہوں نا سر دیکھیں ایک شخص ہے جو اپنے ہر بات کیلئے دلیل لاتا ہے ایک شخص صرف ادعا کرتا ہے کون سے دلیل لارے ہیں سر آپ کون سے آپ قرآن کے خلاف ساری دلیلیں لارے ہیں ایک بھی اللہ کچھ اور فرما رہا ہے آپ بات کرنے دیں گے آپ بات کریں بھئی پھر مجھے بات کرنے دیں میں بات کرنے دیں ابھی آپ دیکھیں آپ جائیں شیعہ تفسیر نمونہ میں آپ چلے جائیں اسی آیت کی تناظر میں شیعہ کی تفسیر انہوں نے کیا لکھا ہے جب شیعہ تفسیر اس کی رائے مفسر کی رائے اس کی رائے حدیث ہماری حجت ہے اس نے ساتھ لکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں حدیث کون سی حجت ہے حدیث حجت ہے آپ نے کون سی حدیث مجھے دیئے کون سی حدیث آپ نے مجھے دیئے آپ مجھے مطالبہ کریں کس موضوع پہ آپ کو حدیث چاہیے یہ حدیث دکھا ہے نا بخاری میں سے گھر میں چپا ہوتا ہے یہ آپ کے لئے حجت ہے بخاری آپ کے لئے حجت ہے اجازت دیں گے بخاری حجت ہے آپ کے لئے اجازت دیں گے خاموش رہی ہے جب میں بات کریں خاموش بخاری حجت ہے یا نہیں صرف ازنا بتائیں میں آپ سے کوئسٹن کروں میں نے اپنا چیزوں نہیں بھیان کی آپ کو جتنی مرضی بات کرنا ہے بات کریں اس کے بعد مجھے بھی ایک دو منٹ انٹرپشن کے بغیر آپ پانچ منٹ لے لیں جتنی مرضی بات کریں لیکن جب میں بات کروں تو انٹرپ نہ کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس طرح جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی عذیت ہوتا ہے سوری سوری کریں آپ بات یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو عزیزو کہہ رہے ہیں کہ یہ ابوباکر عمر وہاں پہ مکہ کے معززین میں شامل ہوتا ہے یہاں پہ انٹرنیٹ پہ میرا ایک سپیچ ہے کہ عمر جو ہے ایک مہینے پہلے میں نے وہ سپیچ دیا ہے وہ سارے کے سارے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں دیکھ لیں وہ سارے سارا مواد جو ہے مخالفین کے کتب میں سے انہی اکابر کے کتب میں سے ہے کہ اس کا انوان یہ ہے کہ عمر مرنے سے پہلے کروڑ پتی کیسے بنے تھے اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ اس شخص کیا حالت کیا تھا آپ کے اپنے کتب میں سے ثابت ہے کہ اس شخص کے پاس یہ اتنا فقیر خاندان تھا کہ یہ چھرواہا ہوتا تھا اس کے بو بالد اس کو مارتے تھے کہ وہاں سے پہاڑ سے جا کر تو لکڑ لے کیا اور اس کا کام بعد میں جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کا کام تھا یہ جو کوئی شخص گدہ یا خچر وغیرہ اس کو قرائے پہ لینا چاہتا تھا اس کا دلال ہوتا تھا وہ دون کے لاتا تھا اس کو اس پہ کچھ کمیشن ملتا تھا ٹھیک ہے نا اور پھر وہاں پر بہت سارے اس کے سابقہ حالات کے ایک کام کیا کرتا تھا میں نے سب آپ کی کتب سے بیان کیا وہ دو تین گھنٹے کی تقریر ہے دو مختلف تقاریر ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معزز شخص تھا میں نے آپ کو کتاب دکھایا بخاری کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلی بات ہے غنڈا کبھی معزز نہیں ہوتا یہ کہہ رہا ہے کہ کہ آپ پاکستان بھی کسی بھی ملک میں ہیں صحابہ عزت ہوتا ہے غنڈا معزز نہیں ہوتا پہلی بات یہ ہے پھر یہ کئیسا غنڈا تھا یہ کئیسا معزز شخص تھا جو گر میں خود اپنی زبانی سے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا ایک سردار آیا جو نہایت اس کے قبرے اتنے عالی عبریشم اس نے پناہ دیئے تو میں مسلمان ہوں یہ پہلی بات کہ یہ شخص کفار کے پناہ میں تھا اور اس میں مکہ میں اس کو کوئی چڑ نہیں تھا یہ آپ کہہیں کہ وہ اس لیے کہ وہ سردار تھا اس کو کوئی عزت نہیں ہے غلط بات ہے اگر کسی قبلے کا سردار ہو تو وہ گھر میں اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ گڑھر کے ہمارے گھر میں چھپ جائے اور اس کو کوئی دوسر شخص پناہ دے دے کہ تجھے آزادی تو مسلمان بن سکتا ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اپنے اتنے لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی شخص اتنا بہادر ہوتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی دوسر شخص اس کو عزت پناہ دے تو ازنیوں لوگوں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے حجرت نہیں کیا یا مکہ میں ان کو عزت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہ وہ لوگ معزز تھے ہم نہیں مانتے اس کو آپ دلیل لے کہیں جو ہم پر حجت ہو ہم اس کو مانیں گے اب بات ہے یہ ابو بکر کی ابو بکر کی اگر آپ مجھے اجازت دیں کبھی تو میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا کہ ابو بکر نے حجرت کو انہیں کرنے کی کوشش کی پھر وہ واپس پلٹ گیا اور یہ خود سب جانتے ہیں کہ یہ کبائر میں سے ہیں گناہ ہے کبیر میں سے یہ گناہ ہے یہ کہ حجرت سے کوئی واپس پلٹ جائے وہ پلٹ گیا اور کس لیے پلٹ گیا کہ کفار نے پھر اس کو پناہ دی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بھی کبھی دلیل دکھائیں گے وہ ہم تو دلیل آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیوں اس سے کفار اس کو چڑھ نہیں اگر کوئی شخص تاجر ہے یا تاجر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے معزز تھے اور بنی حاشم جو تھے مکہ کے سردار تھے سب کو پتہ ہے شیخ البتھان جو تھا ابو طالب علیہ السلام تھے اس کے باوجود ان کو ہمیشہ عذیت ہوتی تھی ہمیشہ وہ اس کو عذیت کرتے تھے تو یہ ابو باکر وغیرہ ان کی تو سردار کچھ بھی نہیں تھے یہ خود کسی کافر کے پناہ میں تھا اس لیے کہ کوئی تاجر پہلی بات تو تجار ہے یہ لوگ بہت نہائی تھی فقیر لوگ تھے پھر اگر کوئی تاجر ہونے کے وجہ پیسے پیسے ہونے کے وجہ سے وہ منعنی ہوتا کہ کوئی اس کو عذیت نہ کریں کہ کیوں ہم مسلمان ہوں گے اس کو ماریں وہ خود سریح الفاظ ہے بخاری کے کہ وہ کفار کے پناہ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیست کے شروع میں جب وہ تائف گئے تھے یہ سب کتب تاریخ میں موجود ہیں شاید آپ نے خود متعلق کیا ہو تائف گئے تھے نہیں ہے جو اہل تائف میں جب گئے تھے تو انہوں نے ان پر اسلام عرض کیا کہ مسلمان ہو جاؤں تو انہوں نے ان سے وہی پوچھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن آپ ہمیں بتائیے جب آپ دنیا سے جائیں تو ہمیں حکومت ہمیں ملنی چاہیے اہل تائف نے کہا